اُبادہ بن نسعی کہتے ہیں شام میں ایک مادان نامی آدمی تھا سیدنا بودردہ رضی اللہ عنہوں اسے قرآن پڑھایا کرتے تھے سیدنا بودردہ رضی اللہ عنہوں نے اسے گم پایا پھر ایک دن جب دابق مقام پر اسے ملے تو کہنے لگے مادان وہ قرآن جو تیرے پاس تھا اس کا کیا بنا آج کل تیرہ اور قرآن کا کیا حال ہے اس نے جواب دیا اللہ تعالی نے وہ سکھایا اور اچھا سکھایا سیدنا بودردہ نے پوچھا مادان آج کل شہر میں رہتے ہو یا کسی دیہات میں مادان نے جواب دیا نہیں میں ایک دیہات میں سکونت پذیر ہوں وہ شہر کے قریب ہے اور ایک روایت میں ہے ایسے دیہات میں ہوں جو ہمس شہر کے قریب ہے سیدنا بودردہ رضی اللہ عنہوں نے کہا چھوڑ تجھ پر افسوس ہے مادان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جہاں پانچ گھر واقع ہو اور ان میں نہ آزان دی جاتی ہو نہ نماز قائم کی جاتی ہو ان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تجھے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بھیڑیا الہدہ رہنے والی بکری کو ہڑپ کر جاتا ہے اس لیے تجھ پر شہروں میں رہنا لازم ہے اے مادان تجھ پر افسوس ہے حدیث نمبر بارہ سو بیالیس مسنت احمد سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ہم تقریباً ایک عمر کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیس راتیں قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم اور نرم دل تھے آپ نے محسوس کیا ہم اپنے گھر والوں کے مشتاق ہو گئے ہیں اس لیے آپ نے ہم سے ان افراد کے متعلق بوچھا جو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے تھے جب ہم نے ساری بات بتلائی تو آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں میں واپس چلے جاؤ اور ان میں رہو اور ان کو دین سکھاؤ ان کو حکم دو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک ازان کہے پھر تم میں بڑی عمر والا امامت کروائے حدیث نمبر بارہ سو ترالیس مسنت احمد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ ازان کہنے اور پہلی صف کے اندر شامل ہونے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ان پر قرآ ڈالیں اور اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی پہنچنے میں کیا عجر و ثواب ہے تو وہ اس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں کیا عجر ہے تو یہ ان دونوں نمازوں میں ضرور شامل ہوں اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے مالک سے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز کو اتمہ کہنا مکروح نہیں ہے انہوں نے کہا جس نے مجھے حدیث بیان کی اس نے ایسے ہی کہا تھا حدیث تمہت بارہ سو چوالیس مسنت احمد سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رب عز و عجل پہاڑ کی چوٹی پر ازان کہہ کر نماز عدا کرنے والے بکریوں کے چرواہے پر تاجب کرتا ہے یعنی خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ ازان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے یہ کسی ذات سے ڈرتا ہے یقیناً میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے حدیث نمبر بارہ سو چھالیس مسنت احمد اور دوسری سنت کے ساتھ مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا رب تاجب کرتا ہے پھر سابقہ حدیث کے معنی بیان کیے البتہ آخری الفاظ یوں بیان کیے یہ مجھ سے ڈرتا ہے سو میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے حدیث نمبر بارہ سو چھالیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے ہم نے ایک ازان کہنے والے کو سنا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے پھر جب اس نے اشہد لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے نکل گیا ہے پھر ہم جلدی جلدی اس کی طرف گئے وہ جانوروں کا ایک چرواہ تھا جسے نماز نے پالیا تھا اس لئے اس نے ازان کہی تھی حدیث نمبر بارہ سو اٹالیس مسنت احمد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سابقہ حدیث جیسی روایت پروی ہے البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں جب اس ازان کہنے والے نے اشہد لا الہ الا اللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حق کی گواہی دی ہے جب اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ سے نکل گیا ہے دیکھو تم اسے یا تو گھاس کی تلاش میں دور نکلنے والا چرواہا یا کتوں سے شکار کرنے والا شکاری پاؤگے اور ایک روایت میں ہے تم اسے بکریوں کا چرواہا یا اپنے گھر والوں سے دور نکلنے والا پاؤگے پھر جب انہوں نے دیکھا تو وہ چرواہا نکلا چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لئے اس نے ازان کہی تھی حدیث نمبر بارہ سو رنچاس مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ معزن کو اس کی آواز کے پھیلاؤں کے برابر بخشتا ہے اور اس کے لئے اس کی آواز سننے والی ہر طر اور خوشک چیز گواہی دیتی ہے حدیث نمبر بارہ سو پچاس مسند احمد اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں اللہ تعالیٰ معزن کو اس کی ازان کی آواز کی انتہا تک بخش دیتا ہے اور اس کی آواز کو سننے والی ہر چیز اس کے لئے بخشش طلب کرتی ہے حدیث نمبر بارہ سو اکاون مسند احمد سیدنا ابو خررہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزن کو اس کی آواز کے پھیلاؤں کے برابر بخش دیا جاتا ہے اور اس کے لئے ہر خوشک اور تر چیز گواہی دیتی ہے اور باجمات نماز ادا کرنے والے کے لئے پچیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دو نمازوں کے درمیان والے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں حدیث نمبر بارہ سو باون مسند احمد سیدنا ابو حررہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام زامن ہے اور معزن امین ہے اے اللہ آئمہ کی رہنمائی فرما اور معزنوں کو بخش دے حدیث نمبر بارہ سو تریپن مسند احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام زامن ہے اور معزن امین ہے اللہ امام کی رہنمائی فرمائے اور معزن کو معاف کر دے حدیث نمبر بارہ سو چوون مسند احمد آنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے لمبی گردنوں والے معزن ہوں گے حدیث نمبر بارہ سو پچپن مسند احمد معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر بارہ سو چھپن مسند احمد سیدنا برعب بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اگلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور معزن کو اس کی آواز کے پھیلاؤں کے برابر بخش دیا جاتا ہے اور اس کو سننے والی خوشک اور تر ہر چیز اس کی تصدیق کرتی ہے اور اسے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا عجر و ثباب بھی ملے گا حدیث نمبر پنرہ سو ستاون مسند احمد ابو سع سع جو کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے کہتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا میرے پیارے بیٹے جب تو ازان کہے تو بلند آواز سے ازان کہا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر چیز جو اس کو سنتی ہے وہ اس کے لئے گواہی دیتی ہے وہ جن ہو یا انسان ہو یا پتھر ہو اور ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے جب تو خوشکی یعنی بے آباد علاقوں میں ہو تو ازان کے لئے اپنی آواز کو اونچا کیا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی جن کوئی انسان کوئی پتھر اور کوئی چیز اس کو نہیں سنتی مگر وہ قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی حدیث نمبر بارہ سو اٹھاون مسنت احمد اور انہی ابو سعسا سے ایک دوسری سنت سے مروی ہے کہ سیدنا ابو سعید نے کہا جب تو اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لئے ازان کہے تو ازان میں اپنی آواز کو بلند کیا کر کیونکہ معزن کی آواز کی انتہا تک جو بھی جن انسان اور کوئی چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لئے ایک گواہی دے گی میں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے حدیث نمبر بارہ سو انسٹھ مسنت احمد سیدنا ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے ازان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ ازان نہیں سنتا جب ازان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب نماز کے لئے اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان ہائل ہو کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ نمازی کو کہتا ہے تو فلاں کام یاد کر فلاں کام یاد کر وہ کام جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتے وہ یاد کراتا ہے نتیجتاً آدمی ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے حدیث عمر بارہ سو ساٹھ مسند احمد اور انہی سے ایک دوسری سنت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان معزن کو ازان کہتے ہوئے سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا اتنی دور چلا جاتا ہے کہ آواز نہ سن سکے جب معزن فارغ ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے پھر جب معزن اقامت کہنا شروع کرتا ہے تو شیطان اسی طرح کرتا ہے یعنی بھاگ جاتا ہے حدیث نمبر بارہ سو اکسٹھ مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن ازان کہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ مقام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ مقام مدینہ سے تیس میل کے فاصلے پر ہے حدیث نمبر بارہ سو باسٹھ مسند احمد سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی حدیث نمبر بارہ سو تریسٹھ مسند احمد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے بلائی جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث نمبر بارہ سو چو سٹھ مسند احمد نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا جب مسلمان مدینے میں آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ لگا کر اکٹھے ہوا کرتے تھے کوئی نماز کے لیے ازان نہیں کہا کرتا تھا ایک دن لوگوں نے اس کے متعلق بات چیت کی کسی نے یہ مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی ناقوس جیسی ناقوس بنا لو اور بعض نے کہا کہ یہودیوں کے قرن جیسا قرن بنا لیتے ہیں لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کہنے لگے کہ تم لوگ نماز کے وقت ایک ایسے آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیا کرتے جو نماز کے لیے اعلان کر دے گا یہ رائے پسندیدہ تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اعلان کرو حدیث نمبر بارہ سو پینسٹھ مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدربحی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دے دیا اور عیسائیوں کی موافقت کی وجہ سے یہ چیز آپ کو ناپسند بھی تھی تو میں سویا ہوا تھا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے میرے پاس سے گزرا میں نے اسے کہا اللہ کے بندے کیا تو ناقوس فروغ کرنا چاہتا ہے تو اس نے جوابا پوچھا تو اس سے کیا کرے گا سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہوں نے کہا میں نے اسے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے نواز کی طرف بلائیں گے اس نے کہا کیا میں اس سے بہتر چیز کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں عبداللہ بن زید نے کہا میں نے اسے کہا کہ کیوں نہیں تو وہ کہنے لگا کہ تم یہ الفاظ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی السلام حی علی السلام حی علی الفلاہ حی علی الفلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ جس وقت نماز کھڑی ہونے لگے تو یہ کلمات کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلہ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا آپ فرمانے لگے انشاءاللہ بلا شک و شبہ یہ سچا خواب ہے عبداللہ بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور خواب والے کلمات اس کو کہلوا تاکہ وہ ان کے ساتھ ازان کہتا جائے کیونکہ وہ تجھ سے اچھی اور بلند آواز والا ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس پر کلمات ڈالتا گیا اور وہ ان کے ساتھ ازان کہتے گئے سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب یہ کلمات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے اپنے گھر میں سنے تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے جلدی سے باہر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا اسی طرح کا خواب میں نے بھی دیکھا ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدِ اللہ کا شکر ہے حدیث سمبر 1266 مصند احمد سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہوں سے ہی دوسری سنت کے ساتھ اسی طرح کی حدیث مروی ہے اور اس میں مزید اس چیز کا ذکر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کہنے کا حکم دے دیا سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہوں کہ آزاد کردہ غلام سیدنا بلال رضی اللہ عنہوں انہی کلمات کے ساتھ آزان کہا کرتے تھے اور رسول اللہ کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہوں ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے آپ کو بلانے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہوں نے با آواز بلند کہا السلاة و خیرم من النوم نماز نیند سے بہتر ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں تو یہ کلمات فجر کی ازان میں داخل کر دیے گئے حدیث طور 1267 مسند احمد سیدنا بلال رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فجر کی نماز کے علاوہ کسی دوسری نماز میں السلاة و خیرم من النوم نہ کہوں اور ایک راوی حدیث ابو احمد کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو آزان کہے تو السلاة و خیرم من النوم نہ کہا کر حدیث نمبر 1267 مسند احمد جس وقت عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابی محزورہ نے عبداللہ بن محیریز جو سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ عنہوں کی پرورش میں ایک یتین تھے کو شام کی طرف پھیجنے کے لئے تیار کیا تو عبداللہ بن محیریز نے کہا میں نے ابو محزورہ رضی اللہ عنہوں سے عرص کی اے چچا جان میں شام کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ازان کے مطالق مجھ سے سوال ہوگا عبدالعزیز کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محیریز نے اس کو بتایا کہ ابو محزورہ رضی اللہ عنہوں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اپنی ازان کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں کچھ لوگوں اور ایک روایت کے مطابق دس نوجوانوں کے ساتھ نکلا ہم ہنین کے کسی راستے میں تھے اور رسول اللہ ہنین سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک راستے میں ملے پھر رسول اللہ کے معزن نے دماز کے لئے ازان کہی ہم نے معزن کے آواز سنی اور راستے سے پیچھے ہٹ کر اس کی نقل اتارتے ہوئے اور مزاق کرتے ہوئے شور کرنا شروع کر دیا رسول اللہ نے ہمیں بلانے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیجا اور ہم آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس کی بلند آواز میں نے سنی ہے سارے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ سچے تھے پس رسول اللہ نے سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمانے لگے کھڑا ہو جا اور نماز کے لئے ازان کہ میں کھڑا ہو گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا حکم مجھے سب سے بڑھ کر ناپسند تھا بہرحال میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا رسول اللہ نے بزاتے خود مجھے ازان کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرمایا اپنی آواز بڑھا کر دوبارہ کہہ جس وقت میں نے ازان پوری کر لی تو آپ نے مجھے بلا کر ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی پھر آپ نے ابو محضورہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اس کے چہرے پر دو مرتبہ پھیرا پھر اس کے ہاتھوں پر دو دفعہ پھیرا پھر اس کے جگر پر ہاتھ مارا یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ ابو محضورہ کی ناف تک پہنچ گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ حفیقہ اللہ تجھ میں برکت فرمائے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے مکہ میں ازان دینے کا حکم دیں آپ نے فرمایا میں نے تجھے یہ حکم دے دیا ہے سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی کراہت تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی اور اس کے بجائے آپ سے محبت پیدا ہو گئی پھر میں آپ کے حکم کے مطابق مکہ میں آپ کے عامل عطاب بن اسید کے پاس گیا اور آپ کے حکم سے نماز کے لیے ازان کہنا شروع کر دی عبدالعزیز بن عبد الملک کہتے ہیں میرے گھر والوں میں سے جس جس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا وہ عبداللہ بن محیریز کے بیان کردہ واقعے کے مطابق تھا حدیث نمبر بارہ سو اکھتر مسند احمد سائب مولا ابی محزورہ اور ام عبد الملک بن ابی محزورہ دونوں نے سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ عنہ سے سنا راوی نے ذرا اختصار کے ساتھ سابقہ حدیث کی طرح روایت بیان کی البتہ اس میں پہلی تکبیر کے چار مرتبہ کہنے کا ذکر ہے اور اس میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے جس وقت تو سبح کی پہلی ازان کہے تو السلاة و خیرم من النوم السلاة و خیرم من النوم کہنا اور جب تو اقامت کہے تو دو مرتبہ قد قامت السلا قد قامت السلات کہنا کہ تو نے سن لیا ہے سائب کہتے ہیں سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ عنہ اپنی پیشانی کے بال کاٹتے تھے نہ ان میں مانگ نکالتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تھا حدیث نمبر بارہ سو بہتر مسنت احمد سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صبح کی نماز کے لیے ازان کہا کرتا تھا جب میں حیل الفلاح کہتا تو السلاة و خیرم من النوم السلاة و خیرم من النوم کہتا یہ پہلی ازان کی بات ہے حدیث نمبر بارہ سو تہتر مسنت احمد سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ عنہوں سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازان کے انیس کلمات اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے ازان کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ إلا اللہ اور اقامت کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حیعی علی السلام حیعی علی السلام حیعی علی الفلح قد قائمت السلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حدیث 1274 مسند احمد سیدنا ابو مخزورہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ازان کا طریقہ سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ دو دو مرتبہ آہستہ آواز کے ساتھ کہے پھر اپنی آواز بلند کر کے دو دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دو دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پھر دو دو مرتبہ ہی کہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلہ حی علی الفلہ اگر صبح کی نماز ہو تو الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہ ایک روایت نے مزید فرمایا اقامت بغیر ترجیح کے دو دو کلمیں کہے گا حدیث نمبر بارہ سو پیچھتر مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقامت کے ایک ایک مرتبہ تھے البتہ معزن اقامت میں قد قامت السلا قد قامت السلا دو دفعہ کہتا تھا اور ہم جس وقت اقامت سنتے تو وضو کر کے نماز کے لیے نکلتے تھے امام شعبہ کہتے ہیں مجھے تو صرف یہی کچھ یاد ہے حدیث نمبر بارہ سو چھہتر مسند احمد سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ازان کے دو دو کلمے کہنے کا اور اقامت کا ایک ایک کلمہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا حدیث نمبر بارہ سو ستتر مسند احمد دوسری سند سیدنا انیس رضی اللہ عنہ نے کہا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ازان کے دو دو کلمے کہنے کا اور اقامت کا ایک ایک کلمہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا قد قامت السلا کے الفاظ کے علاوہ حدیث نمبر بارہ سو اٹھتر مسند احمد سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ازان کہتے ہوئے دیکھا کہ وہ حیال السلاح اور حیال الفلاح کہتے وقت گھوم رہے تھے اور میں ان کے موں کو ادھر ادھر ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا ایک روایت میں مزید فرمایا کہ دائیں بائیں گھوم رہے تھے اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے ہوئے تھے حدیث نمبر بارہ سو اناسی مسند احمد سیدنا عثمان بن ابی علاس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو ان کا امام ہے ان میں سے زیادہ کمزور کا خیال رکھنا اور ایسا معزن مقرر کرنا جو اپنی اذان پر عجرت نہ لیتا ہو حدیث نمبر بارہ سو اکیاسی مسند احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معزن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تو جو وہ کہتا وہی آپ کہتے حتی کہ جب وہ حی علیہ السلام حی علیہ الفلاح پر پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے تھے حدیث نمبر بارہ سو بیاسی مسند احمد سید عبداللہ بن ربیعہ سلمی رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے ایک معزن کو اشہد لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سن کر اشہد لا الہ الا اللہ کہا پھر اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے بکریوں کا چرواہا یا اپنے گھر والوں سے دور نکلنے والا پاؤ گے عبداللہ بن ربیعہ کہتے ہیں جب آپ وادی میں اترے تو بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے گزرے جسے پھینک دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو اس کے مالکوں کے ہاں حقیر خیال کرتے ہو تب ہی تو انہوں نے اسے پھینک دیا یقینا یہ دنیا اللہ کے ہاں مالکوں پر اس بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے حدیث 1283 مسند احمد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کہنے والے کو سنا کرتے تھے تو فرماتے حدیث 1284 مسند احمد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بعض ان کو اذان کہتے وے سنتے تو اس کے خاموش ہونے تک وہی کہتے جو وہ کہتا حدیث 1285 مسند احمد سیدہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معزن کو سن کر یہ دعا پڑھی اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر محمد کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حدیث 1287 مسند احمد سیدہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معزن کو سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم بھی کہتے رہو پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے بعد ازاں میرے لیے وسیلے کا سوال کرو کیونکہ یہ جنت کے اندر ایک ایسا مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہی مناسب ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس شخص نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی حدیث نمبر بارہ سو اٹھاسی مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول معذن لوگ اپنی ازانوں کی وجہ سے ہم سے فضیلت لے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وہ ازان کہتے وقت جو کلمات کہتے ہیں تو بھی وہ دہراتا رہا کر پھر جب تو فارغ ہو تو اللہ سے سوال کیا کر جو کچھ تو مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا حدیث نمبر بارہ سو نوے مسند احمد سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے بلند تیلوں پر تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہوں کھڑے ہو کر ازان کہنے لگے جب وہ ازان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یقین کے ساتھ اسی طرح یہ کلمات کہے جو اس بلال نے کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا حدیث نمبر بارہ سو اکانوے مسند احمد سیدنا ابو سید خضریر رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو تو جیسے معزن کہتا ہے ویسے تم بھی کہا کرو حدیث نمبر بارہ سو بیانوے مسند احمد سیدنا جعوی بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ازان سن کر یہ دعا پڑھی اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور اس کو اس مقام محبوط پر پہنچا جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش واجب ہو گئی حدیث نمبر بارہ سو تیرانوے مسند احمد عبداللہ بن القما بن وقاس کہتے ہیں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب ان معظم نے ازان کہی تو انہوں نے وہی کلمات کہے جو معظم کہتا تھا حتی کہ جب اس نے حی علی الفلاح کہا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور اس کے بعد وہی کہا جو معظم نے کہا پھر یہ بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا حدیث نمبر بارہ سو پچانوے مسند احمد سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معظموں کے ساتھ شہادت والے کلمیں کہا کرتے تھے حدیث نمبر بارہ سو چھانوے مسند احمد مجمع بن یہیہ انساری کہتے ہیں میں سیدنا ابو امامہ بن سحل رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ معظم کی طرف رخ کیے ہوئے تھے معظم نے دو دفعہ اللہ اکبر کہا جواب میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بھی دو دفعہ اللہ اکبر کہا معظم نے دو مرتبہ اشہد لا الہ الا اللہ کہا سیدنا ابو امامہ نے بھی دو مرتبہ اشہد لا الہ الا اللہ کہا پھر معظم نے دو دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو سیدنا ابو امامہ نے بھی دو دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا پھر میری طرف رخ کر کے فرمایا مجھے سیدنا معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے ایسے ہی بیان کیا تھا حدیث نمبر بارہ سو ستانوے مسند احمد سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سورہ ڈھلتے وقت ازان کہا کرتے تھے اور اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک اقامت نہ کہتے البتہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے حدیث نمبر بارہ سو اٹھانوے مسند احمد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کے ازان تم سے کسی کو اس کی سہری نہ روکے کیونکہ وہ تو صرف اس لیے ازان کہتا ہے کہ قیام کرنے والے کو واپس لوٹا دے اور سوئے ہوئے کو بیدار کر دے اور فجر صادق میں روشنی اس طرح اوپر کو ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس طرح افق میں پھیل جاتی ہے اور ابن ابی عدی ابو عمر نے اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملا کر چھکایا اور شہادت والی انگلیوں کے درمیان کو شادی کی حدیث نمبر بارہ سو ننان میں مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت ازان کہتا ہے اس لیے تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم ازان کہہ دے حدیث نمبر تیرہ سو مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے بلائے جائے اور ایک روایت کے مطابق جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم نہ اٹھا کرو حتیٰ کہ مجھے دیکھ لو حدیث نمبر تیرہ سو سات مسنت احمد ابو شاعسہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی معزن کے ازان کہہ دینے کے بعد مسجد سے نکل گیا اسے دیکھ کر سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ نے کہا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے شریک کی بیان کردہ حدیث میں ہے پھر سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے ازان ہو جائے تو تم میں سے کوئی مسجد سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ نماز پڑھ دے حدیث نمبر تیرہ سو تیرہ مسنت احمد سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس حالت میں ازان سنے کہ برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے رکھ نہ دے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے حدیث نمبر تیرہ سو چودہ مسنت احمد اور دوسری سنت کے ساتھ مروی حدیث میں یہ زائد بات ہے سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ نے کہا اور معزن اس وقت ازان کہتا جب فجر تلو ہو جاتی حدیث نمبر تیرہ سو پندرہ مسنت احمد